بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام علم اسلام کے محبان علی کو دل کے گہرہوں سے ولادت مولا کائنات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حلق سلطانیہ حیدریہ کے زیر احتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان پیمانے پر جشنے مولا کائنات ابو طالب علیہ السلام اور جشنے غریب نواز اور رحمت اللہ تعالیٰ جو انتہائی عدب و احترام کے ساتھ عظیم و شان پیمانے پر بنایا جا رہا ہے میں تمام کو عمد المسلمین جو حیدر آباد میں مختلف علاقوں میں رہتے ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اس جشن میں شرکت فرما کر محبت اہلِ بیت سے اپنے سینے کو منور کریں اور یہ جشن حلق سلطانیہ حیدریہ کے زیر احتمام بروزِ ہفتہ بعد نمازِ عشان ریتی کی مسجد سے کہ خریب سے خان خواہ حیدریہ سلطانیہ کے پاس سے جلوس جو ایک منفرد انداز میں کاروں اور موٹر سیکلوں کے ساتھ اور محبانِ علی کے موجودگی میں جوش و خروش سے ریتی کی مجلس سے ہوتا ہوا رائل ویڈ سیشن یا خودپورا زفر روڈ بڑا بازار یا خودپورے سے ہوتے ہوئے ڈبیر پورا شیخ فیس کی کمان سے ہوتا ہوا حضرت اللہ مولانا سید خبول با شاہ حسینی چتاری خادری صاحب کی زیر صدارت ان کے مکان کے پاس سے اور وہ بھی جلوس میں شامل رہیں گے اور اس تمام جلوس کی نگرانی حضرت اللہ مولانا صوفی شاہ محمد عیوب خورشی خادری خلندری بندانوازی صاحب قبلہ دامت البرکہ دلالیہ بانی و حلقہ سلطانیہ و دائی مائفل جس کی راست نگرانی فرمائیں گے اور مبلغنے حلقہ سلطانیہ حیدریہ اس کی جہے منفرد انداز میں اپنے کلام پیش کرتے ہوئے حضرت مولا کائنات حیدر کرار فاتح خبر کی مداثرائی کرتے ہوئے جو راستوں سے ایک جلوس اور نشان مبارک کے ساتھ گزریں گے میں تمام حیدر آباد کی سرزمین کیونکہ یہ سرزمین کو عزاز ہے سارے ملک میں سرزمین کا نام حیدر کرار کے نام سے جس شہر کو آباد کیا گیا ہے اس شہر کا نام خود حیدر آباد ہے اگر حیدر آباد میں رہنے والے حقیقی حیدر آبادیوں سے میں خواہش کرتا ہوں جو محبت کرتے ہیں اس شہر سے اور جو شہر سے محبت کرتے ہیں حیدر کرار سے محبت کرتے ہیں میں ان سے خواہش کروں گا اس جلوس میں شرکت فرما کر اور رائل کلاسک کنونشنگ یا خود پورا پہنچے گا جس شادی خانے میں دس بجے سے پروگرام کا آغاز ہوگا جس میں واض ہوگا خطاب ہوں گے اور خاص طور سے علماء اکرام کے خطابات ہوں گے اور محفل سما ہوگا مشور و معروف سناخان رسول جس میں اپنا کلام پیش کریں گے اور مبلغین حلق سلطانی حیدر اپنا کلام پیش کریں گے اور صوفیانہ کلام کے لیے خوال کو جو خاص طور سے بلایا گیا ہے جس میں آئیں گے اور میں تمام تمام اپنے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں آواز میری سن رہے ہیں وہ اس جشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی اندر امت مسلمہ کی اندر محبتِ علی کو پیدا کرنا ہے وہ علی مرتضی شعرِ خدا کی محبت ان کے سینے میں آئیں اس لیے مولا کائنات کے تعلو سے میرے آخا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اور منافق میں پیشان کی ایکی قسوٹی ہے جو علی کی تعریف سے جس کا چہرہ خوش ہو وہ مومن ہے جس کے چہرے سے ذکر سے ان کی بلندی سے ان کی عظمت سے اگر کوئی خوش نہیں ہوتا ہے تو وہ منافق ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ محبتِ علی محبتِ حیدرِ قرار ہم لوہے نوجوانوں کی دلوں میں پیبست کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ سیدنا فارغِ عظم جلیل و خدر صحابی رسول نے فرمایا اے علی تم اگر نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا آپ کی شان و عظمت یہ ہے تو میں چاہوں گا کہ نوجوانوں سے عظمتِ علی سننے کے لیے آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر علی کے مولا کائنات کے صفات سن کر وہ اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو نکھار پیدا کریں علم کے تعلق سے بیان کیا جائے گا ان کی عظمت کے تعلق سے بیان کیا جائے گا شجاعت کے تعلق سے بیان کیا جائے گا بہدرعی کے واقعات پر بتایا جائیں گے اور اسلام کے لیے ان کے جو خربانیاں ہیں ان کی جو خدمات ہیں بلکہ مولا کائنات تو اس امت کے لیے شہید ہوئے اور ان کے شہزادے اس امت کے لیے شہید ہوئے اور ان کا خاندان جو اسلام کے لیے آج کام کر رہا ہے غوثِ عظم ان کے خاندان سے غریب نواز ان کے خاندان سے تمام سلسلے ان کے خاندان سے اور آج خرآن حدیث سعیر سلامت ہے منارے مسجد ممبر یہ تمام اگر سلامت ہے تو حیدر کی خربانی کے وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس حیدر کے جشن میں شریک ہو کر اس کو کامیاب کریں جن کی ولادت تیرا رجب جو خانِ کعبہ میں ہوئی ہے اور اللہ خیامت تک مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے دیکھو نبی کے ساتھ دینے والے نبی کی آغوش میں پرورش پانے والی ذات کا نام حیدر قرار علی ابن ابو طالب علیہ السلام ہے تو میں چاہوں گا کہ تمام سے اپیل کرتا ہوں اس جشن میں شریک ہو کر صحابہ اہلِ بیت کی محبت سے اپنے سینے کو منور کریں ایک آنکھ صحابہ ہے ایک آنکھ اہلِ بیت ہیں دل مصطفیٰ کا ہے اگر آپ اپنے آپ کو عشقِ رسول میں ایک نور بننا چاہتے ہیں منارے نور کی صفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا علی اور میں ایک نور سے بنے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے بنے ہیں تو حیدر کے ذکر میں شریک ہو کر اس کو کامیاب کریں بزاکت اللہ آپ نے فونہ بن کر رہے تھے بچے سے پانچ گھنٹے بولتا ہوں لیکن کیا ہے یہ اللہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم وزید وبرک على محمد وعلا لمحمد بیاد دیکلی شایما قلق تاو تخلق وقالق بالسموات والرد والحمد للہ رب العالمين نا دی علی مظہر العجاب تجیدوانا لکا في النواب كل حم و غمم سیندل بیعظمتك يا اللہ بی نبوتك يا محمد بی بلاتك يا علی يا علی يا علی لا فتح الا علی لا صحف الا ذل فقار جشن مولد کعبہ جشن غریب نماز زیر اتمام حلق سلطانیہ حدریہ چار فپراری باروزے ہفتہ بعد نامہ دے اشان روائل کلاسی کنگوزن سنٹر بازوک نزدیک بی سائیڈ دارلے ایس کریم یا خود پڑا روٹ آڑ بجے شب بعد نامہ دے اشان سے جلوس مولائی نکلے گا اور اس جلوس میں حیدر آباد کے مخصوص مشایقین اکرام بھی تشریف لائیں گے اور جو مشایقین آنا چاہنے وہ بھی آ سکتے ہیں اور تمام مومنوں مومنین سے گزاری سے کہ وہ شرکت کریں جلوس میں اور جشن میں یہ جشن کا شروعات خانقہ سلطانی حیدریا سے جلوس کی شکل نکالتے ہوئے شادی خانے تک پہنچیں گا اور دس بجے شب سے جشن کا آغاز ہوگا اور اس جشن میں تمام مومنوں کی لئے یہ جشن ہے اور وہ اپنے دلوں کو جو روشن کرنا چاہ رہیں اور جن کا روشن ہے اور جن کا روشن نہیں ہوا وہ تشریف لائے اور اپنے قلب کو ناصیبیت سے خارجیت سے پا کرے الحمدللہ ہر سال حلق سلطانی حیدریا جشن مناتا ہے اور یہ اپنے اپنے اختیاری بات ہے کہ کسی بر فرض نہیں ہے سنت نہیں ہے مستحب نہیں ہے نفل نہیں ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں جو جس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا تو ہم یہ ہمارے اختیار سے ہے کہ ہم جشن کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہر صحابی میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہے میں یہ جشن کر کے جو ہے کسی کو بتانا نہیں ہے نہ کسی سے مریدہ بنانا ہے نہ کسی سے کچھ مال بڑھوٹنا ہے یہ اس لیے بھو رہا ہوں کہ کچھ سننے میں آتا ہے میں کوئی یہ جشن کیوں کرتے ہیں یہ جشن صرف ہمارا شوق ہے یہ ہمارا جذبہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جتاکہ ہم زندہ رہیں گے ہماری نسلے چلیں گی یہ جشن کرتے رہیں گے یہ محبت اور عزبت کی بات ہے اور تمام صرف اور صرف پھر بھو رہا ہوں کہ یہ صرف مومینوں کی دعوت ہے منافقوں کی دعوت نہیں ہے کوئی یہ غر سے مت آئے یا کیا ہو رہا کیا کر رہے یہ غر سے آئے کہ کیا ہونا ہے کیا دکھنا ہے کیا پانا ہے تو یہ صرف مومینوں کی دعوت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے صحابہ سرکار سے پوچھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ فرمانے کے بعد مومین اور منافقی پچان کیسے ہوگی آپ تھے تو منافقی پچان ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تذکرِ علی کر دو ذکرِ علی کر دو جو بھاگ گیا وہ منافق ہے جس کا چہرہ جل گیا وہ منافق ہے جس کا چہرہ بگڑ گیا وہ منافق ہے جو مومن آئیں گا وہ نامِ علیہ سنکر مسکر آئیں گا تو یہ دعوت صرف مومنوں کی ہے جو خوش ہونے والے وہ ہی آئے جو اپنے دلوں میں کچھ رکھے ہیں وہ ہرگز مت آئیے جلوس میں نہ دعوت میں مہا سلام